جائن دوستو میں ہوں میجر گورواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ اچھا ہم اکثر آپ سے باتیں کرتے ہیں دوستو یہ ہتھیار آگیا ایسا ہتھیار آگیا یہ اچھا یہ سب اتنے جس کو کہتے ہیں کہ تتر بتر انفورمیشن آتی ہے نا میڈیا میں تو کبھی آپ کو یہ نہیں پتا لگتا کہ کون سے ہتھیار ہیں کتنے کے ہیں یہ ہتھیار کی کیپیبیلٹیز کیا ہیں یہ اچانک سنتے ہیں اچھا ایک ایڈکرارٹ کیریار آگیا پھر سنتے کیا دو تین ڈیسٹروئرز آگئے سٹیلتھ ڈیسٹروئرز پھر آپ کو سنائی دیتا ہے برہموس مسائل پھر کوئی کہتا ہے آکاش آگیا پھر کوئی کہتا ہے یہ ویپن پلیٹ فارم آگیا تو یعنی کی ہتھیاروں کا جیسے امبار لگ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا لگ پا رہا ہے کہ روپے کی قیمت کتنی ہے اور وہ ہتھیار ہیں کون کون سے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے تو آج کے میجرلی ریٹ میں دوستوں میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ پورا جو میٹر ہے نا یہ میٹر ہے کیا اس کی ویلیو کیا ہے تو سمیر کامت صاحب ہے ڈاکٹر سمیر کامت یہ چیرمن ہے ڈی آر ڈیو کے دیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ اورگنائزیشن سمیر کامت صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ ٹوٹل جو پچھلے تین سے لے کر پانچ سالوں میں ایکسیپٹنس آف نیسیسٹی یعنی کہ فوج یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے اور ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ہے ایکسیپٹنس آف نیسیسٹی ہے تو ایکسیپٹنس آف نیسیسٹی کیا ہوتا ہے کہ فوج دیتی ہے سرکار اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور اس کے بعد اس پہ کاروائی شروع ہو جاتی ہے یہ اور جو ہتیار آلریڈی سسٹم میں آ چکے ہیں وہ تو دو باتیں ہیں اس میں ایکسیپٹنس آف نیسیسٹی اور جو ہتیار آلریڈی فوج میں آ چکے ہیں وہ ٹوٹل میلا کے دوستوں ان کی ویلیو بنتی ہے چار دشملہ نو چار لاکھ کروڑ چار دشملہ نو چار لاکھ کروڑ کی تو یہ جو ویلیو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بلینز اپن بلینز اپن بلینز اپن بلینز آف ڈالرز کا کے پیکس ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے دوستوں اب دیکھئے اس میں کیا کیا شامل ہے یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور ہمیں کیوں چاہیے اتنے ہتیار کارن کیا ہے کیا موڈی جی کو ہتیار پسند آنے لگے یا فوج کو اچانک بولا دیکھئے ایسا ہے کہ کئی سالوں سے فوج میں ہتیار نہیں آ رہے تھے یہ بڑی پرابلم تھی فوج میں میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں آپ نے بوفورز کا نام سناؤ گا دوستوں بوفورز توپ ہے اور بوفورز جو ہے بڑا کارگر ایک ہتیار ہے کارگل کی لڑائی میں بوفورز نے دھما چوکڑی مچا دی تھی جس کو کہتے ہیں نا دوستوں ہیپی دیوالی کارگل میں بوفورز نے ہیپی دیوالی کر دی تھی اور پاکستانی بھی کہہ رہے تھے واہ واہ ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی ٹھیک ہے لیکن بوفورز بہت پرانا پلیٹ فون ہے بوفورز آیا تھا اسی کی درکھ میں اور اب کتنے سال ہو گئے یعنی کی جب موڈی سرکار آئی اس کے بعد اور ہتیار آنے شروع ہوئے جو بوفورز کے لیول کے ہے اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی بٹ سیم ون ففٹی فائف ایم ایم کی میڈیم گنز اور آنا شروع ہوئی پینتیس سالوں تک بھارت میں کوئی ہتیار نہیں آیا تھا بوفورز کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں زبردست ہتیار ہے بوفورز زبردست ہتیار ہے لیکن ٹیکنالوجی بوفورز کی تقریباً چالیس پہتالیس پچاس سال پرانی ہے تو آپ کو نئے نئے ویپن سسٹم چاہیے ہوتے ہیں اور کیوں چاہیے ہوتے ہیں آپ کو نئے نئے ویپن سسٹم آپ کو اس لئے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ اگر دشمن آپ پہ انگلی اٹھائے تو آپ اس کو مکہ مارے ہیں یہ آپ کے پاس ڈس پرپورشنٹ فورس ہونی چاہیے اگر پاکستان یا چائنہ کے پاس ایک فائٹر پلین ہے تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو اس سے بہتر فائٹر پلین لانا پڑے گا ان کے پاس ایک اچھی رائیفل ہے آپ کی مجبوری آپ کا اگر دشمن اگر آپ کے دشمن کے پاس ایک راکٹ ہے جو کی اتنی مار مارتا ہے اتنی مار اکشمتا ہے اس کی اتنا اس کا رینج ہے آپ کو ایک بہتر ٹیکنالوجی لانی پڑے گی تب ہی آپ اپنا جو ڈیٹرنس ہے اس کو آپ بلڈ اک کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ ہلکے ہتھیار لیں گے پھر لڑائی میں وہ چیز دکھے گے کہ آپ کے پاس ہلکے ہتھیار ہیں جیسے کہ 1962 میں چین کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی وہاں پہ کئی ساری پرابلمز تھی پولٹیکل پرابلمز تھی ہمارے ویپنز این ایکوپمنٹ کے ساتھ پرابلم تھی تو وہ پرابلم دوبارہ نہیں ہونے دنی اب ہوا کیا ہے بیچ میں دوستو موڈی سرکار کا ایک مول بنت رہے پیسے کی کمی نہیں ہے پیسے کی کمی نہیں ہے اور پیسہ آ جائے گا اس کی چنتہ مت کرو آپ کو جو چاہیے لڑائی لڑنے کے لیے آپ وہ ہتھیار لو لیکن شرط یہ ہے صاحب کی زیادہ تر ہتھیار ہنڈیٹ پرسنٹ تو نہیں ہو سکتا ظاہر سی بات ہے لیکن زیادہ تر جو ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہے جو آپ کے ویپنز ہیں وہ میکن انڈیا ہونے چاہیے بھارت میں بناو پہلی چیز دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا چکر ہے یہ جو پوری بات ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ ہتھیار بنائیں گی اس چیز کو موڈی سرکار نے بہت انکاریچ کرا اب یہ ڈرون کا جو پورا ایکو سسٹم ہے فوج کے لئے ڈرون ہی کون بنا رہے ہیں یہ سارے پرائیویٹ پلیئرز بنا رہے ہیں ابھی نئی نئی رائیفلز آ رہی ہیں پرائیویٹ پلیئرز کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے انڈیانز ہیں جو ورلڈ کلاس رائیفلز بنا رہے ہیں انڈیانز ہیں جو آج کی تاریخ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ بھی تیکنولوجی ہم بنایں گے آپ بتاؤ کیا ہے اور صرف بڑے بڑے جیسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ٹاٹا بنا رہا ہے یا پھر لاؤسن ان ٹوبرو بنا رہا ہے یا ادانی بنا رہا ہے ریلائنس نہیں ایسی کمپنیاں بنا رہی ہیں ہتھیار جن کا اپنے نام تک نہیں سنا ہوگا اب ایک ہیدر آباد بیسٹ ایک کمپنی نے ایک 7.62 ایم ایم رائیفل بنا دی اور انڈین آرمی کو دے دی کہ صاحب یہ ہم نے رائیفل وہ ٹھیک ہے ڈی آئی ڈیو کے ساتھ ان کا کلابوریشن تھا لیکن وہ ایک کمپنی انڈون میں نے نام ہی نہیں سنا ہو اس کمپنی کا وہ کمپنی کہہ رہی کہ ہم نے انڈین آرمی کے لئے رائیفل بنای ہے اب ٹیسٹ کرو بتاؤ کیسی ہے یہ ایکو سسٹم کریئٹ ہو گیا اور اس ایکو سسٹم میں سرکار نے ڈالے چار دشملہ و نوچار لاکھ کروڑ مجھے پتہ ہی نہیں یہ پیسہ کتنا ہوتا ہے ٹھیک اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ہتھیاروں پر فوکس کرا گیا دوستو سب سے پہلے جو ہتھیار پر فوکس کرا گیا ہے وہ ہے برہموس مسائل ہندوستان نے جنوری دوہزار بائس میں فلیپینز کے ساتھ ایک ڈیل سائن کری تھی برہموس مسائل ایکسپورٹ کرنے کی یہ انٹی شپ برہموس مسائل ہے یہ آن شور کہتے ہیں اس کو یعنی کہ یہ سمدر کے بیچ میں آپریٹ نہیں ہوتی یہ مطلب آپریشن جو اس کے شروعات ہوگی یا جہاں سے یہ لانچ کری جائیں گی وہ لینڈ پہ ہوگا لیکن یہ شپ کو مارنے کے لئے برہموس اب کیا برہموس کی سپیڈ ہے ٹھیک ہے it is the fastest cruise missile in the world ایسا کہتے ہیں برہموس کو fastest cruise missile in the world اس سے دکھی کون ہوگا اس سے دکھی کون ہوگا دوستو اس سے دکھی سب سے زیادہ ہوا ہے چائنہ کیوں کیونکہ چائنہ کی بھارت سے بھی دشمن ہی اور فلیپین سے بھی دشمن ہی ہے اور بھارت نے فلیپینز کو آفر کیوں کرا کیونکہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست سمجھ گئے چاند کی نہیں تھی بھارت کا دشمن کون چین چین کا دشمن کون فلیپینز یعنی کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست تو دوستوں بھارت اور فلیپینز کی ہوگی دوست تھی اور بھارت نے بول دیا کہ لوگ اس نے فلیپینز نے بھارت کے ساتھ تین سو پچتر ملین ڈالر کی یہ ڈیل سینڈ کر دی اسی پرکار سے دوستوں جو پینکا سسٹمز ہیں ملٹی بیرل لکٹ آنچر یہ سسٹمز بھی ہم ساؤتھ امریکہ بھیج رہے ہیں ہماری بات انکہ دیشوں سے چل رہی ہے ساؤتھ امریکہ میں ہم اپنے ویپن سسٹم آفریقہ بھیج رہے ہیں ہم اپنے ویپن سسٹمز وہاں پہ بھیج رہے ہیں ایشیا کے اور دیشوں میں بھیج رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے دوستوں یہ جاننے کی ضرورت ہے آکاش مسائلز آکاش مسائلز تو آئی رہی ہیں ہمارے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے we are also getting آکاش مسائلز اور آکاش مسائلز کی بیٹری یہ کیا ہے؟ surface to air surface to air surface to air مسائل یعنی کہ آپ کا جو air defense cover ہے وہ اور تگڑا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اور اب بھارت کے اندر آپ کو ایک اور بات پتا ہے جو ہم نے S400 S400 ہم نے رشیا سے لیے تھے I think 5.5 billion dollars ساڑھے 5 Arab dollars کے جو ہم نے S400 دیے تھے وہی S400 کی technology ہم روس سے نہیں لے رہے ہم خود دیش کے اندر develop کر رہے ہیں کچھ سالوں کے اندر S400 سے بہتر سسٹمز بھارت کے اندر ہوں گے جو کہ بھارت واسینے design کرے ہوں گے بھارت میں manufactured ہوں گے اور بھارت کی رکشہ میں لگیں گے اور بھارت ویدیش بھی بھی جائے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے چین خوش ہو رہا ہے نہیں اسی لیے دوستوں آپ یہ بات دیکھنا میں آپ کو یہ سب کیوں سمجھا رہا ہوں اس کا قرار کیا ہے یہ تو آپ کو اکبار میں بھی مل جاتا لیکن اس کے پیچھے نا جو analysis ہے جو اس کے پیچھے story ہے story ہے کہ جب بھی بھارت کوئی بھی system launch کرے گا بھارت میں بھارت بھارت میں کوئی system launch کرے گا یعنی کی کوئی weapon platform launch کرے گا یا بھارت بھارت کے باہر کسی اور دیش میں کوئی system دے گا یا بھارت import کرے گا کوئی system ان تینوں میں controversy create کری جائے گی through media and social media جیسے جب بھارت نے 36 رفیل لیے آپ کو پتا ہے نا رفیل آئے تھے 36 فرانس بھارت نے 36 رفیل لیے سب سے زیادہ دکھ کس کو ہوا چین کو سب سے زیادہ دکھ چین کو ہوا چین نے زیادہ کچھ نہیں بولا بس یہ بولا کہ نہیں رفیل اتنا اچھا نہیں ہے یہ لیکن چین کو ماننے والے چین کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے بھارت کے اندر کچھ جیچندوں کو لگی مرچی اور وہ لوگ میڈیا میں سوچل میڈیا میں حلہ کرنے لگا ہے جبکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ پورے یہ رفیل کے معاملے میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہے بلکو کلین ڈیل ہے سپریم کورٹ کی رو لیں لیکن نہیں کچھ تو گڑھ بڑھ ہے کیونکہ جیسے جیسے بھارت ہتھیار کے معاملے میں ترقی کرے گا پاکستان کی نیم دھرام ہوگی چین کے چھتی پہ سانپ لوٹیں گے یہ بات ہے اور دوستوں جب چین کی چھتی پہ سانپ لوٹیں گے تب ہمارے میڈیا کے کچھ سیکشنز اور سوشل میڈیا کے کچھ سیکشنز یہ ایکٹیو ہو جائیں گا آپ دیکھ لینا آپ دیکھ لینا جس دن جس دن ہم نے پناکہ پہنچا دیا کسی دیش کے پاس پوری کی پوری بیٹری پہنچا دی وہاں سے چائنہ کو بھگوان ماننے والے کچھ ہے یہاں پہ آپ دیکھئے گا شام کو میڈیا کی ڈیویٹ دیکھنا نو بجے والی ڈیویٹ نہیں صاحب یہ صاحب کیوں یہ ہے یہ یہ لوگ وہاں پہ گانا گانا شروع کر دیں گے یہ انفرمیشن وارفیر کسی دن دوستوں میں ڈیٹیل میں آپ کو انفرمیشن وارفیر کے بارے میں ویڈیو بنا کے دوں گا مزہ آئے گا کس طریقے سے لوگ میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو گھوماتے ہیں کس طریقے سے اکبار اور خبر خریدی اور بیچی جاتی ہے کس طریقے سے میڈیا کو انفلونس کرا سارے میڈیا نہیں کچھ کچھ میڈیا کو انفلونس کرا جاتا ہے اور کس طریقے سے ویدیشی طاقتیں آپ کے دیش میں گھوسے بینا آپ کے دماغ پر اثر ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیف جنریشن وارفیر کبھی ملیں گے چائے کی اوپر ہوگی چرچہ اور ہوگی لمبی بات اس معاملے پر